اسلام علیکم اچھا اپنا پیمنٹس ایڈ کرنے کے لیے پہلے تو وہ ہوتا تھا نا ایزی پیسہ اور جیس کش کے آپ کو ٹرانزیکشن آئی ڈی ویریفائی کرنے پڑتے تھے اب وہ سسٹم ختم ہے ایک قسم کا نا اگر آپ دوسری طریقے سے پیمنٹ کریں گے تو جیسے آپ یہاں پر جاتے بھی میرے پاس بیلنس ہے بارہ آنسو روپے آپ یہ ایڈ فنڈز پہ جائیں گے ایڈ فنڈز پہ جانے کے بعد یہاں پر دوسرے نمبر پہ ایزی پیسہ پلس جیس کش پلس یو پیسہ اس پہ کلک کر دیں ابھی میں یہاں پر مانکے چلو جیسے ہزار روپے ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک پیمنٹ پہ کلک کرتا ہوں تو ڈائریکٹ میرے پاس یہ آ جاتا ہے پہلے پہ بینک اکاؤنٹ ہے دوسرے پہ والٹ اندر ہے تو یہاں پر اب میرا نمبر نہیں لکھنا آپ نے نمبر وہ لکھنا ہے جو آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے جیسے اگر ایزی پیسہ سے میں ویب سائٹ میں بیلنس ایڈ کروں گا تو میں اپنا ایزی پیسہ کا جو میرا ایزی پیسہ کا ہے میں وہ لکھوں گا ٹھیک ہے یا اگر میں جیس کش سے کروں گا تو میرا جو جیس کش کا نمبر ہے میں وہ لکھوں گا آپ لوگوں نے میرا نہیں لکھنا آپ لوگوں نے اپنا لکھنا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں جس پہ آپ کا ایزی پیسہ ہے جس پہ آپ کا جائ美元 casa آپ کے پاس نوٹفیکیشن آئے گا تو یہاں پر جیسے میں اپنا ایزی پیسہ کا نمبر لکھتا ہوں تو میرے پاس ایزی پیسہ میں نوٹفیکیشن آ جائے گا ٹھیک ہے میں یہاں سے جیسے پی نو پر کلک کروں گا ایزی پیسہ اپلکیشن میں نوٹفیکیشن آ جائے گا پی نو کرنا ہے کہ نہیں اگر پی نو پر کل کریں گے ابھی میں جیسے ایزی پیسہ اپلیکیشن ادھر کھول لی رہا تھا ہوں اپنی اپن کر لیتا ہوں ایزی پیسہ اپلیکیشن ایزی پیسہ اپن کرنے کے بعد نا ٹاپ لیفٹ میں وہ کلک کر دیں تری لائن سے ڈاٹ سے بنے جہاں ڈی پی وغیرہ لگی ہوتی ہے تو یہاں پر نیچے لکھا ہوگا آپ کا مائی اپروولز مائی اپروولز پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر وہ پیمنٹ اپروف کا اپشن آتا ہے یہاں سے آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے تو وہاں سے جب آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے تو یہاں پر ویب سائٹ جب آپ اپن کریں گے تو آٹومیٹک آپ کی ویب سائٹ میں ایڈ ہو جائے گا تو یہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی تھی اس لیے میں نے نیو ویڈیو ایڈٹ کر کے وہ سو روپے ایک ایڈ کر کے آپ کو سب سمجھایا ہے بس